بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس بہترین مجھے میں یوٹیوب چینل آج میں آپ کو مٹن پالک کی ریسپی بتا رہی ہوں یہ بہت مزے کا بنتا ہے بہنوں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ اس کا پتہ نہیں ہوتا تو یہ میں آپ کو ابھی بنانا سکھاتی ہوں سو لیٹس گو یہ دیکھئے سب سے پہلے تو میں نے یہ بیک سپون کے دو اوائل ڈالے ہیں اوائل ڈال لیا میں نے یہ سائز سپون کا اچھا اس کے پاس میں نے اس میں اونین پیاس لائٹ براؤن یہ دیکھئے یہ ہے اونین کا سائز میں نے دو اونین لی دی اور باریک باریک کٹ کے اس کو اس میں براؤن کر لیا ہے اب اس کے پاس میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے اس کے پاس ہم نے یہ مٹن اس میں ڈال دینا ہے یہ مٹن ہے 1 kg اوکے تو اب میں اس کو ڈالنے لگی ہوں بسم اللہ رمان رہیم بسم اللہ رمان رہیم بسم اللہ رمان رہیم ٹھیک ہے تو اب اس کو ڈالنے کی بار اس کو ڈالڈی سے اس کو ڈالڈی سے کھلاتے رہیے کیونکہ یہ چھپتنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب اس کے بار ہم کیا کریں گے اس کو بس ایک دو منٹ تک ہم نے فرائی کرنا ہے آپ کو تھوڑا ہلکا کر دیجئے کیونکہ ایک دم سے چپک جاتا ہے اس میں کوئی پانی وانیٹو بھی ڈالا نہیں ہے اس کی اتیاد کرنی پڑتی ہے اچھا نیکسٹ سٹیپ پہ اس میں میں ڈالوں گی جنجر & garlic لسن ادرک یہ دیکھئے یہ لسن ادرک میں نے پہلے سے چھل کے رکھا ہوا ہے یہ ڈال دیا میں نے آپ اس میں پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہلتا سا میکس کریں گے اور اب اس میں ہم پانی ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے یہ میں پانی لے آئی ہوں اتنا پانی اس میں ڈال دیں بسم اللہ تو اب یہ چھپکے گا نہیں اور باقی جو مسالے ہیں وہ اب ہم ڈالنا شروع کریں گے اور میں کوئی بنے ہوئے کمپنی کے مسالے نہیں ڈال رہی ہوں یہ میرے اپنے ہی مسالے ہیں تو چلیے اب مسالے ڈالنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں ڈالے گا نمک سالٹ ون ٹی سپون اس کی بات میں اس میں ڈالوں گے پسا ہوا دھنیا ون ٹی سپون اب اس میں ڈالے گا سفیز زیرا ون ٹی سپون اب ڈالیں گے اس میں ریڈ چلی پورڈل جتنا آپ کھاتے ہیں جگہ تیز کھاتے ہیں زیادہ ڈال لیں میں ون ٹی سپون ڈالتی ہوں تو کافی ہے ہم لوگ میڈیم ہی کھاتے ہیں نہ زیادہ مرچ ہے نہ زیادہ پھیکا تو اب اس کے بعد ہم ڈالیں گے اب اس میں ڈالے گی حلدی ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑی کم ہے اب ڈالیں گے اس میں اب میں ڈال رہی ہوں اس میں چار سے پانچ بڑی الائچی اور اب ڈالیں گے یہ ڈالچینی یہ چار سے پانچ پیسز ہیں اس کے اب ڈال رہی ہوں اس میں یہ کالی گول مرچیں اور یہ ڈالیں گے اس میں لونگیں دیکھیں یہ لونگیں ہیں اس کے لئے فلاور سا بنا ہوا ہوتا ہے یہ ڈال دیں گے یہ بھی چھ ساپ ڈالیں گے اچھا اب ہم نے یہ مسالے تو ڈال دیں سارے اب ہم کیا کریں گے کہ اب اس کو تقریباً 10 منٹ 10 منٹ تک کے لئے ہم اس کو ڈھککن ڈھککے رکھ دیں گے اس کے بعد میں اور بھی بہت کچھ اس میں ایڈ ہوئے گا چونکہ میں آپ کو دیکھاؤں گی دیکھتے رہیے کا میری ویڈیو کو سکپ نہیں کریے کا یہ بہت مزے کی ریسپی ہوتی ہے اور بہت ڈیفرنٹ رہی ہے 10 منٹ بعد میں اس کو کھل کے دیکھتی ہوں تو یہ اس کنڈیشن میں جو میں نے پانی ڈالا تھا تو یہ اتنا ڈرائے ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس میں پالک ڈالنی ہے دیکھیں یہ ہے پالک چونکہ میں نے کٹ کے رکھ لی تھی تو یہ ایک ون بنش میں نے لی تھی اچھی اس کو باریک باریک میں اس طرح سے کٹ لیا اس سے تھوڑا سا اور باریک کلنے تو اچھا ہے لیکن نو پرابلم یہ بھی صحیح ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم اس پالک کو پوری اس میں ڈال دیتے ہیں بسم اللہ دیکھیں یہ میں نے ساری پالک اس میں ڈال دی ہے اس کو میکس کر دیں گے اچھا اس کے بعد کیا کریں گے ہم کہ اس میں ہم وارٹر ڈالیں گے پانی ڈالیں گے اب وہ میں بتاتی ہوں آپ کو کتنی کانٹرٹی میں آپ نے ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ پورا میں نے ایک باؤل بھر کے وارٹر لے لیا ہے میں اس میں ڈال رہی ہوں بسم اللہ اور اگر ضرورت پڑے گی تو تھوڑا اور پانی اس میں ڈال لیں گے کیونکہ یہ میں نے جو پالک ڈال لی ہے نا یہ بلکل اس میں میکس ہو جانی چاہیے بلکل شوروے کی طرح سے یہ بنے گی تو اس میں میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر لوں گی ون باؤل اس میں وارٹر میں اور ڈال لوں گی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ابھی کم ہے تو دیکھیں میں نے ایک باؤل پانی اس میں اور ڈال دیا اور یہ اچھا خاصا اتنا ہو گیا ہے اب اس کو ہم دوبارہ سے ڈھک کر رکھ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک پھر اس کے بات میں بتاؤں گی اس میں ہمیں دہی بھی ڈالنا ہے تھوڑے سے ٹیمارٹر بھی ڈالنے جو کہ میں آپ کو یہ ادگلا ہو جائے گا جب بتاؤں گی پھر اس میں پھر اس میں پھر اس میں ملک ہو گئی ہے مکس ہو گئی ہے لیکن اب اس کو اور بہت ٹائم لگے گا تو اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ میں ٹیمارٹر لے کر آئی ہوں تین ٹیمارٹر ہیں ان کا یہ سائز ہے ان کو باریک باریک کٹ لیں گے اور کٹ کے اس میں ڈال دیتے ہیں تو دیکھیں یہ میں نے ٹیمارٹر کٹ لی ہیں اب میں ان کو اس میں ڈالے دے رہی ہوں بسم اللہ یہ ٹیمارٹر ہم نے اس میں مکس کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں کیا ڈالیں گے دہی ڈالیں گے کرٹ یہ دیکھیں یہ ہے کرٹ یہ میں لے رہی ہوں یہ بڑا والا چمچہ 1 big spoon دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا اب اس کو مکس کر دیا ہے اب میں اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے ابھی دوبارہ ڈھککا ڈھککے چھپکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اب اس کے بعد ہم آخیر میں بلکل لاس میں یہ مرچے ڈال دیں گے گرین چلی ہیں یہ پانچ چلی میں نے ڈال دیا ان کی ڈنڈیاں کارٹ دیجے گا ٹھیک ہے اچھا دیکھیں یہ اب اس فارم میں آیا ہے ابھی اور یہ ابھی تھوڑا پتلا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور ٹھیک کرنا ہے کیونکہ یہ ابھی شوروہ ہو رہا ہے یہ آپ کی پسند پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو ٹھیک چاہیے یا اس ہی کنڈیشن میں چاہیے ویسے یہ گل گیا ہے گوش گل چکا ہے لیکن اس کو میں ابھی ٹھیک کروں گی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے پالک ڈالی تھی وہ بلکل اس میں مکس ہو چکی ہے بلکل شوروے کی طرح یہ بن گئی ہے تو اس کو اور زیادہ تھوڑا سا اگر اور زیادہ اپنی مکس کرنا ہے اس طرح سے میں ٹھیک کرتا ہوں کہ چمچے سے اس کو اس طرح سے ایسے رگڑتی ہوں تو مزید اور ہر چیز پس جاتی ہے جیسے سابود لسندھے یا ادرک کی جنجر این گارلک تو اس کو بھی اگر سابود رہ جاتے ہیں تو میں اس طرح سے اس کو پیز دیتی ہوں سپیچلی پالک کو تو میں اسی طرح سے خوب اچھی طرح سے یوں رگڑ رگڑ کے اس کو پیز دیتی ہوں تو دوستوں اسی کے ساتھ جو ہے بس میں اپنی ولوگ کا اینڈ کرنے والی ہوں یا تو میں ذرا سا آپ کو اور دکھا دوں کہ ٹھیک ہو کے کیسے ہوئے گا اور اس کنڈیشن میں تو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو ابھی ٹھیک کر کے اور دکھاتی ہوں تو اس کے لیے میں تھوڑی سی ابھی دس پندرہ منٹ کی اور ویٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس کنڈیشن میں میں جو کرتی ہوں جس ویسا میں آپ کو دکھاتی ہوں ویسے یوں بھی کھا سکتے ہیں آپ رائس کی ساتھ کھائیں گے تو تھوڑا سا پتلا ہی رکھئے گا اور اگر آپ چپاتی کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو اس کو ٹھیک کر لیں تو بہت مزیدار لگے گا تو دیکھئے یہ اب بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے اس میں تھوڑے سا ایک چیز کی کمی رہ گئی ہے فریش ہارا دھنیا آپ باریک باریک کٹ کے اس کے اوپر اس طرح سے جب سرف کریں تو اوپر سے برگ دیں تو اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہوتی ہے اور پکتے و ٹائم بھی تھوڑا کٹ کے ڈنڈیوں کے ساتھ جیسے میں نے اپنی ایک ولوگ میں بتایا تھا تو اس طرح پکنے سے پہلے جس ٹائم پہ میں نے ہری مرچن ڈالی تھی بس اس ہی ٹائم پہ آپ ہرا دھنیا کٹ کے ڈنڈیوں سمیت اس کو پکنے کے لئے تھوڑا سا چھوڑ دیجے گا تو اس میں ٹیسٹ اور بہت زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے لیکن میرے پاس ابھی تھا نہیں کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اور اوپر سے بھی تھوڑا سا اس کو ڈال دیجے گا تو پریزنٹیشن بھی بہت اچھی ہو جائے گی تو بہنو اسی کے ساتھ میں اپنی ولوگ کا اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ میری یہ ریسیپی بھی ضرور ٹائے کریں گی کیونکہ میں نے ابھی جتنی بھی اور بتائی ہیں ریسیپی تو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ویوز آئے میں ہیں تو اٹس مین کے لوگوں کو پسند آ رہی ہے تو بس مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری بتائی ہوئی ریسیپی کیسی لگ رہی ہیں تاکہ میں آپ کو اور بھی بہت ساری ریسیپی سکھاؤں گی شیئر کروں گی تو اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ